بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے بہت درستے بعد ہماری ملکات ہو رہی ہے کیونکہ مسروفیات کو زیادہ ہی بڑھ گئی ہے اور اس وجہ سے میرے زیادہ کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کرسکری آج کا میرا ولوگ جو ہے وہ سرینہ ہوٹل کے اوپر ہے ونڈی ٹرپ کے لئے ہمیں سرینہ جانا پڑا تو اسی کے لئے میں نے آپ لوگ کے لئے ساتھ میں ولوگ بھی بنا لیا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ اگر فرس ٹائم جا رہے ہو تو آپ کے لئے آسانی ہو مجھے لکھتا ہے ہم لوگ کے لائف سٹائل زیادہ ایزی ہو چکے اس کمپیٹو پولانی لوگ تیکنوری جی کی طرح ہماری لائف کافی ایزی ہو چکی ہے پہلے آپ کو ویٹ کرنے پڑتا تھا بس اس کے لئے جانا پڑتا تھا آپ اپنے ٹکٹس وغیرہ بک کرنے پڑتے تھے اب ایسا کچھ نہیں ہے اب آپ کو انڈرائیو جو ہے وہ دور سٹیک پہ آپ انگوا سکتے ہیں اور آپ لوگ کے لئے بہت ہی آسانی ہو گئی ہے آپ کو اپنے فیملی میمبرز پہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے ایون کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں آپ لوگ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم نہیں لکھے جا سکتے ہیں تو جن لوگ کی فیملی کی طرف سے ان کو پرمیشنز ہوتی ہیں اور مطلب وہ ایسی لی جا سکتے ہیں اور ٹراول کر سکتے ہیں اور کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر کسی کی فیملی کا لائف سٹائل جو ہو مطلب اس طرح ہمارا لائف سٹائل ہے اسی کی طرح ہو میرے بہت ایسے کازنز ہیں جو کہ جن کو پرمیشن نہیں ہے اس طرح کہیں جانے کی مطلب وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مست ان کا بھائی ان کے ساتھ مست ہو گئے ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ مست ہوں گے میری فیملی میں اس سچ کوئی اشیو نہیں ہے الحمدللہ ابھی ہم لوگ یہ جو ایریا ہے یوٹیول پلازا ہے پشاور کا وہ ہم نے گواس کر لیا اور اب ہم سلام بات پہنچ چکے ہیں میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ ہو اور دنے لمبے لمبے میں راستے کی ویڈیوز لگاؤں اپنے یوٹیوب پہ وہ مجھے بہت یوزلس لگتے ہیں جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل لیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ سے میرے یوٹیوب کی چینل کی کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا ہو امید تو ہوتی ہوں آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر رہے ہوں گے تاکہ اگر میں کوئی سکن کیر کی ڈیل لگاؤں اور میک اوہر کی ڈیل لگاؤں تو آپ سے مسنا ہو میں نے ابھی ریسنٹلی میک اپ کے اوپر ڈیل بھی لگائی گئے 20% آف آپ کو مل رہا ہے برائیڈل بیکجز پہ کیجوال میک اپ پہ اور پارٹی میک اپ پہ تو آپ لوگ اپنی بوکنگ ضرور کر رہے ہیں سے پہلے کہ آپ سے اپنے سلوٹ کوئی میں سوچیں انڈرائیف بہت ہی سیو ہے اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو اپنی لکیشن اپنی لائف لکیشن جو ہیں وہ اپنے جن مطلب اپنے فیاملی میمبرز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمیں ایسا جس کوئی ایشو نہیں ہوا کیونکہ ہم جب بھی انڈرائیف اگر ہم بوک کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو آلیڈی پیکچر اور سب چیزیں دی گئی ہوتی ہیں تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹراول کرنا ہے تو وہ بندہ کس قسم کا ہوگا اور آپ کی سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو اور باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہی ہوگا یہاں عورتوں نے کوئی سٹرائی کی تھی اور راستہ تھوڑا سا بلوگ تھا بہت اس کے مطلب یہاں پہ ہمیں تقریباً 5 to 10 منٹ سی ویٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد راستہ کھول گیا ان کی مین ریزن تو مجھے نہیں پتا تھی سٹرائی کی بہت ویس ایٹ والوں کی ساتھ کوئی ان کا کچھ ایشو چھڑ رہا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر سٹرائی کیا یہاں پہم سرینہ جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں سٹارٹ میں آپ کو میگا نظر آئے گا اور ڈیفرنٹ برینڈز بھی ہیں یہاں پہ یہ ان کی لابی ہے اور اس کے بعد میرا ایک میک اپ شوٹ تھا تو ہمیں نے وہ شوٹ کیا اور تو ہم یہاں پہ کسی کام ساہے تھے بچ ساتھ میں میرا یہ کام بھی تھا تو ہمیں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی کر لیا اور بہت ہی پیارا اوپر سے ویو تھا ہمارا جو جو روم تھا وہ بہت ہی مزید کی جگہ پہ تھا نیچے کافی شوٹس وغیرہ بھی جل رہتے ہیں دو تین کپل زائے بھی تھے یہاں پہ اور بس یہ ان کی مصروفیات تھی کچھ تو موسم کافی اچھا تھا اس دن پہ بارش بھی ہوئی تھی اور اس کے نیکس ڈے پہ بھی بارش ہوئی تھی تو اوٹڈور شوٹ اچھا ہے ان لوگوں نے پہلے کی ٹائم لی آئی تنک سو مینج کر لیا تھا اور اس کے بعد جب میپپ ہو چکا تھا تو یہ ہر سٹائل کی باری تھی اس کا پورا جو لک کا ٹوٹوریل ہے میں نے اپنے یوٹیوب پہ ڈالا گئی یہ سوفٹ بردے لک ہے صحیح آپ اس کو اگر بیس آپ کی تھوڑی سی ہیوی ہو تو آپ اس کو ولی میں لک بھی دے سکتے ہیں نہیں تو آپ جو بھی سلور ڈریس ہو کوئی بھی لائٹ پارٹی میکپ آپ کرنا چاہے تو آپ اس لک کو اپنے اوپر کر سکتے ہیں میں اپنی کلائن کو گود بائی کہنے کے بعد اپنے روم میں جا رہی ہوں اور سب لوگ جو تھے وہ سو رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی اوپرچنوٹی ہے اس کو مست اویل کرنا چاہیے اور وینٹ کمس ٹو میکپ میں ہمیشہ کبھی بھی وہ چیز جو ہے وہ مس نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ ایک شوک کی بھی بات ہے ہر کسی کا اپنا اپنا شوک ہوتا ہے تو وہ اس کے جو بھی اس کو اپرچنوٹی ملتی ہے اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی لیزی نیس جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ بہت سی اپرچنوٹی مس کر دیتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنٹی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ سے میری یوٹیوب چینل کی کوئی بھی اپڈیٹ مسنا ہو اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر رہے ہوں گے فیس بک پہ بھی فالو کر رہے ہوں گے تاکہ آپ سے میری کوئی بھی اگر میری ڈیل وغیرہ لگاتی ہو سکن کیر کی یا میک اپ کی تو آپ لوگوں سے میری کوئی بھی اپڈیٹ مسنا ہو اور آپ لوگ وہ ایزی لی اپیل کر سکیں جتنی بھی ڈیل وغیرہ ہیں اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگ کے لئے کے بھائی بھی اناؤنس کرنے والی ہوں تو اس کے لئے بھی آپ لوگ الیٹ رہے ہیں روم کے باہر چھوڑا اس طرح کا ویو تھا اس کے بعد ہم لوگ دینر کے لئے زمانہ ان کے ڈیفرنٹ ہالز ہوتے ہیں ایک کا نام جو ہے جس میں ساری درشیز بوفے ستم ہوتا ہے وہ زمانہ ہے اور جو ادر ہیں جس میں آپ کو اپن آرر کرنا ہوتا ہے وہ چائنیز با خیر ہے مجھے پرسنلی مریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ مریٹ کا جو تیسٹ ہے وہ اس کمپیر تو سرینہ بہت اچھا ہے اور مریٹ جو ہے فور سٹار ہے اور جو سرینہ ہے وہ فائی سٹار ہے پہ مجھے جو پرسنلی ایکسپیرنس میرا مریٹ میں تھا اس کا بلوگ بھی آپ لوگ کو پتا ہے وہ اپلوڈڈ ہے آلڈی تو وہ میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرنس تھا اور میں آپ کو ہائیلی ریگمینٹ کروں گی اگر آپ کو مجھے وہاں سٹیل بھی کرنا ہو اور اگر آپ کی میمبرشپ ہے دن آپ کو وہ بلکل بھی کوسٹی نہیں پڑتا مریٹ بہت ہی اچھا ہے یہاں کا ٹیسٹ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا میں نے بہت کم کچھ کھایا ہے کیونکہ ٹیسٹ یہ اچھا نہیں تھا تو آپ کیا کھاتے یہاں پہ بہت سی ورائیٹی تھی کھانے میں بہت ساتھ کچھ تھا بہت ساتھ جو تھا میں آپ کو بولنگی کسی چیز میں کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تھا لائب یہاں پہ پیانو تھا اور ماسکو آپ دے سکتے ہیں بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا اور اس کو یہ میوزک بخیرہ بہت پسند ہے سپیشلیز کو ڈانس کرنا بہت پسند ہے ماسکو تو وہ ناشتہ گاتا رہا ہے اسی طرح ہمارا دن ختم ہو گیا نیکس ڈی پہ بہت ہی پیارا موسم تھا آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ولاغ میں کہ جب آپ ایک روم اویل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا فیسیلیٹیز آپ کو ملتی ہیں وہ آپ کے لئے مست ہیں تاکہ آپ کوئی بھی فیسیلیٹیز مسنا ہوں جس میں آپ کو سب سے پہلے مینرل ووٹر جولیٹریز اور الیکٹریکل جنے بھی سوائے جیسے ہوت ووٹر ہو گیا ساتھ میں آپ کے آئرین وغیرہ کومپلیمنٹری وائرس انٹرنیٹ آپ کو دیلی نیوز پیپر اس کے علاوہ آپ کو ائرپورٹ ڈروپ کی فیسیلیٹی بھی یہ پروائیٹ کرتے ہیں اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لیڈیز جن بھی یہاں پر الگ ہے جن 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 جو وہ ڈیفرنٹ ہے دونوں کو کمبائن جن بھی ایویلیبل ہے ملکن کومپلیمنٹری ڈرنکس بھی آپ کو ملیں گے اور جو آلیڈی روم میں ڈرنکس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو کومپلیمنٹری ملتی ہیں ٹی کا سٹف سارا آپ کا کومپلیمنٹری ہوتا ہے اور جو ڈرنک کا سارا سٹف ہوتا ہے اس کو منی بار بھی کھا جاتا ہے اس میں سویمنگ پول کی فیسیلیٹی بھی آپ کو پروائیٹ کی جاتی ہے بریکفاسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا کومپلیمنٹری ہوتا ہے اور اگر آپ کا سپاؤس آپ کے ساتھ سٹیک کریں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ان کو کومپلیمنٹری بریکفاسٹ ملے گا یہاں پہ بہت ہی آلیٹیس مشینز اویلیبل ہیں تو اس کے سب سے پہلے جب میں اٹھی تو ہمیشہ میں ٹریڈ میل کی اویلٹنگ تو میں ناکی یہاں پہ ٹریڈ میل آویل کی اس کے بعد جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سپا وغیرہ اور سب فیسیلیٹیس ساری یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کو یہاں پہ آپ کا پرسنل لوکر بھی دیا جاتا ہے سویلنگ پول کی فیسیلیٹی بھی یہاں پہ اویلیبل ہے یہ پول جو ہے وہ بہت میل اور فیمل دونوں کے لیے ہیں وہ دو ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے مارننگ ٹائم میں جو ہے وہ فیملز یوز کر سکتی ہیں اس کو یہ فل دیٹیل میں نے ویڈیو صرف اور صرف آپ لوگ کے لیے بنائی ہے ابھی ہم بیٹ فاکس کے لیے آ چکے ہیں بیٹ فاکس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سکس تھرٹی ٹو الیون تھرٹی ہوتی ہے اے ایم اور یہاں پہ آپ کا گرم گرم اوملیٹ تیار ہے میں نے چیز مشرویم اوملیٹ بنوایا ہے مجھے کیونکہ مشرویم بہت پسند ہے اوملیٹ میں یہاں پہ سارے فریش جوسز اویلیبل ہیں اور لسی بھی اویلیبل ہے موسٹلی بنجابی لوگ جو ہے وہ اپنے ناشتے میں لسی کو یوز کچھے ڈیٹ آکس وارٹر بھی اویلیبل تھا جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں ان کے لیے باقی بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا مزید کی بات یہ کہ ان کے بریک فاست کے جو آئیٹمز تھے وہ ایس کمپیرڈ ٹو ڈینر بہت ہی ریفرنٹ ٹیسٹ تھا بہت ہی مجھے اچھے لگے کافی جو نیہاری بغیرہ بنی تھی جو پنجابی ڈیشز ہیں وہ تو بہت ہی بہترین تھی پینکیگز آپ کو بلکل فریش ملیں گے اور ساتھ میں جو لوگ ڈائیٹ پر ہیں ان کے لیے اوٹس وغیرہ ہر ایک چیز آویلیبل ہے یہاں پہ تو یہ چیز سب سے اچھی ہوتی ہے کہ جب اگر آپ لوگ ڈائیٹ پر ہوتے ہیں کہ موسٹلی میری جیسی بندی جو ہے جو کے ویڈ مینٹین کرتی ہے تو اس کے لیے بہت ایشیوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہے گی کہ مجھے ایسی کوئی چیز ملے جو میں مطلب اپنے تاکہ میری روٹی انڈسٹرپ نہ ہوں تو تب ہی میں پھر کوشش یہ ہی کرتی ہے میں ایسی جگر پر جا کے میرا سٹے ہو جانا پر سارے بیکی آئٹمز ہیں وہ فریش تھے آلماوز کچھ جو تھے مجھے تھوڑے سے فریش نہیں لگے اور میں بھی لوگ شاہد کیونکہ اس کو ویسٹ ہونے کر سکتے تو نیکس ڈائیوز کر رہے ہوں گے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی وہ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پریس کرنا نہ بولیں تاکہ آپ سے میرے یوٹیوب کی کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا ہو اور میرا انسٹرگرام فیس بک کو بھی ضرور فالو کریں میک اپ ڈائیوز کی نیم سے میرا اکاؤنٹ نیم ہوگا تاکہ آپ سے کوئی بھی ڈیلز وغیرہ گیو اوے اناؤنس کروں تو آپ سے مسنا ہو ساپی ڈیٹیل ویڈیو پناہی ہے آپ کے لئے بریکفاسٹ کی بھی تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں پہ کون کون سے آئیٹمز ہوتے وہ آویلیبل تھے اور یہ والا ڈیش تو بہت ہی ٹیسٹی تھے یہ مشروومز تھے اور بہت ہی مزے کی بیک ہوئے ساتھ میں ان کی ایسے کچھ انگریڈینٹس تھے آپ مجھے نہیں مطلب آپ کے جو موں میں فلیور آئے وہ آؤٹ اوپ دو ورل تھا مطلب مجھے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگے ڈیفیوز چاہے جتنی بھی زیادہ ہوں آپ لوگ اتنے ہی کھا سکتے ہیں جتنے آپ کا پیٹ ہوگا بس لئے مجھے نہیں لگتا کہ انسان زیادہ اور کچھ کھا سکتے ہیں اور صبح تو لائٹ ہی پریفر کرتا ہے یہاں پہ فریش فروٹ بھی اویلیبل تھے یوگرٹ بھی اویلیبل تھا ڈیفرنٹ فلیورز میں کافی مزہ آیا مجھے یہاں پہ بریکفاسٹ کا بٹ سٹل میں آپ کو بولوں کی میریٹ اس میرے فیویٹ مطلب وہ میرا فیویٹ رائے گا ہمیشہ کیونکہ باتا نہیں کیوں میری بھی اس کی جو مطلب جس طرح انہوں نے سب مطلب سیکوئنس میں رکھا ہوتا ہے ساری چیزیں بہت ایک ٹریک کرتی آپ کو دیکھ وہاں پہ چینیز کورنر پہلے آئے گا یہاں پہ ہاں لکھئے چینیز کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ریسٹرونٹ ہے فاس فوڈ کے لئے آپ کو بلکل ڈیفرنٹ جگہ بھی جانا پڑے گی تو می بھی اس میں جس اتنا مزہ نہیں آیا پھر بھی اب میں نے نہاری ٹرائی کی یہاں سب سے داتا تیسٹ ہی نہیں ہے نہاری تھی بلکل ایسا لگے تھا کہ ہم لاہور میں نہاری کھا رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ لاہوری نہاری کس طرح کی ہوتی ہے تو بلکل ویسا سیم ٹیسٹ کر رہی تھی لاہور کی ناشتہ ہوتا ہے وہ بسے کے لئے نہاری ہے لسی اور ان سب چیزوں سے ہوتا ہے اور بہت انجوائی کیا ہمیں ناشتہ اس کے بعد ہم لوگ اپنے رومز کی طرف گئیں ہم نے پیکن وغیرہ کی انڈرائیو بلائی اب میں آپ کو سکرین پر ایک ویڈیو ڈسپلی ہوگی جس میں آپ کو پتا چلے گا انڈرائیو کو بلانے کا کیا مہتر ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی لوگ مجھ سے پھر پوچھتے ہیں گومنٹ سیکشن میں تو میں نے اس کے لئے آپ کے لئے ڈیٹیل ویڈیو بنائی اب آپ جو ہیں سیٹی آپشن میں جائیں گے انڈرائیو کے انڈرائیو کے انڈر ایک آپشن ہوگا وہاں پہ آپ اپنی سیٹی لکھیں گے سیٹی میں دیسنیشن کا ایڈریس دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میں نے سرینہ کا ایڈریس دیا دن آپ سرچ کریں گے گھار کے لئے آپ اپنی بھی جتنا جو آپ کا بجٹ ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ آپ کو خود اپنا ایک فیر دے دیں گے اور یہ آپ سے ڈے اور ٹائم کی بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان کو بتائیں کہ اپنا ڈے اور ٹائم کا کہ کونسٹ ہے آپ کو آپ نے جانا ہے پھر یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز آئیں گے آپ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ سکتا ہوتا ان کا بھی آرہا ہے فائلت آف ان کا بھی آرہا ہے پھر یہ جو پرائزز ہیں یہ ویری کرتی ہیں آپ کی گاڑی کے اوپر بھی اب دیکھتے ہیں ان کا ریویو کافی اچھا تھا تو جن کا ریویو آپ کو صحیح لگتا ہے اور جن کی گاڑی آپ کو ٹھیک لگتی ہے تو آپ وہ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے انڈرائیو بولائی موسم بہت ہی بہترین تھا بہت ہی زبردست بارش ہو رہی تھی اور کافی مزہ آیا یہ وہ سردی کی لاس لاس بارش ہے آپ کیس سکتے ہیں وہ تھی کافی انجوائے گیا ہم نے آئے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اور اب ہم شاورٹول پلازا پہنچ چکے ہیں اور ماس کافی اپسٹ ہو گیا تو آپ ویڈیو کے ان میں دیکھیں گے کیونکہ اس کو اب راستے میں یادا کہ مجھے نانو کے گھر ڈروپ کرو بٹ ہم لوگ اپنے گھر جاتے تو وہ کافی رویا اس نے کافی انگامہ کیا آئی ہوپ تو آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں انشاءالہ نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے سجیشن بھی مجھے ضرور دیجئے گا لاسٹ میں میں نے اپنے میک اپ کا کچھ آپ کو چھوٹا سی ٹوٹوریل دیا اور ایک ویڈیو ایڈ کی ہوئے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں یہ میری بڑھ دکھرل ہے اس کا اور آل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹا سا ٹوٹوریل بھی ساتھ میں بتا دوں گی میں نے رواج کا پیلٹ لیا اس میں لائٹس کوئی بھی شیئر آپ نے پہلے یوز کرنا اس کی پہ سلور گلیر کی اپلیکیشن کی لائنر لگایا جتنا ونگ چاہیے آپ اتنا اس کو لکھے جا سکتے وائپ آف کیا ساری چیز میک کی بیس کی اس کو اچھے سے بلینڈ کیا سکن پر اس کے بعد لائش کی لائیب کوس میٹک کی میرا اپنا برینڈ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائ کیجئے گا اور دن میں نے میک کا ہائی لائیٹر یوز کیا اسے کے اوپر آپ دیکھ سکتا ہیں اچھی گلو آتی ہے میک کے ہائی لائیٹر سے ان لپس کا شیئر جو ہے میں میڈو را کا یوز کیا اور دو اور شیئر جس میں میکس دیں تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی انشاء اللہ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ